تو اس کے پیج نمبر 124 پر سرگرمیاں ہیں نظم کا اپنے خلاصہ تحریک کرنا ہے نظم میں آپ نے بلکل پوری نظم میں آپ نے کیا پڑھا ہے اس کو خلاصے کے انداز میں لکھنا ہے آپ کو خلاصہ بہت اچھی طریقے سے لکھنا آتا ہے آپ نے وہ خلاصہ اچھی طریقے سے لکھنا ہے نظم کی تیسرے بن کی تشریح شاعر اور نظم کے حوالے سے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تیسرا بن اتارنا ہے نظم کا جو کہ ہے تیسرا بن نظم کا پہلا ہے بادل برسے چمچم بجری چمکے چمچم گیت گائے ہواوں نے بوندوں نے چھیڑی سرگم بادل برسے چمچم ٹھیک ہے یہ پہلا بند ہے یہ یہاں سے بند ہے پیج نمبر 122 پر اب نظم کا جو تیسرا بند ہے وہ ہے آپ کا پیج نمبر 122 پر بارش جو برپور ہوئی ساری گرمی دور ہوئی بارش کی مانگی تھی دعا آخر وہ منظر ہوئی چھنڈی ہوا بیگہ موسم بازل برسے چمچم اس پھتهین چھے لائنے کے بند کو آپ نے اپنی اردو کی کاپی میں جس طرح یہ بند بک میں ہترا گئے اسے لکھا گئے اسی طرح آپ نے اردو کی کاپی میں ہتارنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے حوالہ دینا ہے اس نظم کا شاہر کا نام لکھنا ہے نظم کا نام لکھنا ہے شاہر کا نام لکھنا ہے یہ ہوالے میں اور اس کے بعد اس پورے بند کی تشریح لکھنا ہے صحیح ہے جناب نمبر تین بارش کے حوالے سے اپنی معلومات بڑھائیے ایک دوسرے سے مشورے کریے اور بارش کے متعلق کی مختلق قسمیں لکھنی ہیں آپ نے گھر میں موجود اپنے دوستوں سے اپنے فیلوز سے یعنی کلاس فیلوز سے رابطہ کریے مل کے آپ نے بارش کی مختلف قسموں کے نام لکھنے ہیں بارش کی بھی قسمیں ہوتی ہیں کون کون سے کسمیں ہوتی ہیں بارش میں کون کون سے پکوان پکتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں بارش کی کون کون سے لباس ہوتے ہیں کچھ اشار جن میں بارش کا تذکرہ ہو وہ آپ انٹرنیٹ کی سہول ہے مدد لے کے بھی لکھ سکتے ہیں رسائل اور اغبارات سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ دھوم کر کچھ مہابرے اور ضربل مثل بھی آپ رسائل اغبارات اور انٹرنیٹ اور ادوگرامرز کی بسکرے سے کی مدد لکھ سکتے ہیں آپ نے یہ لکھنا ہے اس کے بعد ہے نظم سے اسمائی سود دھوم کر لکھیں اسمائی سود کیا ہوتی ہے اسمائی سود وہ اسم ہے جس میں کسی بھی بے جان چیز یا بے جان جاندر کی آواز ظاہر کی جائے جیسے چون چون میاؤ میاؤ چم چم کھٹ کھٹ اسی طرح اس نظم میں جس طرح کی آوازیں جو آوازیں اس طرح کی لکھی گئی ہیں وہ آپ نے جھون کر اس کوشن کے نیچے لکھنے ہیں وہ ورس لکھنے ہیں آپ نے ٹھیک ہے نمبر پانچ ہے نظم سے چھم چھم کے مطالقے تمام کافیے تلاش کر کے لکھیں کافیے وہ ہوتے ہیں جس کا آخری ورس ملتا جلتا آخری آواز جو ہوتی ہے آواز ملتی جلتی ہو جیسے علماس تھرماس اس طرح جو ورس ہوتے ملتے جلتے وہ اس نظم میں موجود جیسے چھم 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 افسر گرم اس طرح کے ورس آپ نے کافیے دھون دھون کے وہ ورس آپ نے اس کوشن کے آنسن میں لکھنے ہیں نمبر سیکس تین لفظوں کے ان لفظوں کے تین تین کافیے بنائیں دعا بادل گیت حالت اب آپ کو یہاں فور ورس یہ میں ہیں آپ نے ان فور ورس کے کافیے بنانے ہیں کوشن نمبر فور کوشن نمبر فائف کوشن نمبر سکس آپ نے اردو گرامر کی کے پوشن میں اس چپٹر کی ہیڈی یعنی اس سبب کو انوان ڈال کے لکھنا ہے اور کوشن نمبر وان ٹو اور تھری آپ نے اردو عدب کے پوشن میں اس چپٹر کا نام یعنی انوان ڈال کے لکھنا ہے کوشن نمبر وان ٹو تھری آپ نے اردو عدب میں کرنا ہے کوشن نمبر فور فائف سکس آپ نے اردو گرامر میں کرنا ہے لیکن چپٹر کا انوان یعنی سبب کو انوان لازمی ڈالا ہونا چاہیے اب آجاتے ہیں پیش نمبر ون ہنڈرڈن ٹوئنٹی فائک پر یہ جی ہے ہمارا حصہی قوائد متضاد الفاظ متضاد الفاظ یعنی کہ الفاظ ضد بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے مندزل خالی جگہ ہیں دائروں میں دیئے گئے الفاظ کے ازاد کو آپ پر کیجئے آپ کے آسانی کے لیے آخر میں معمون الفاظ بھی دیے جا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک کولم بنا کے دیا گا ہے بلو کلرگا جس کے اوپر ہیڈنگ ہے معمون الفاظ قلیل حیات تردید مسرور رہائی باطل سرول کیفائے شار راہات اور یہاں پہ جو ریک کلر کا یا پنک کلر کا جن ورس پہ سرکل ہے آپ نے ان کی عزد لکھنی ہے بیسیکلی ان کس میں ان بلینکس میں ان خالی جگہوں میں نمبر ون ہے فضول خرچی کے بجائے دائر سے کام لینے والا کبھی موتاج نہیں ہوتا فضول خرچی کے بجائے کفائے شعاری سے کام لینے والا کبھی موتاج نہیں ہوتا اس نے کسرس اپنے بیڈول جسم کو ڈیش کر لیا اس نے کسرس سے اپنے بیڈول جسم کو کلیل کر لیا مہموم ماں اپنے بچھو ہوئے بیٹے سے مل کر ڈیش ہو گئی مہموم ماں اپنے بچھو ہوئے بیٹے سے مل کر مسرور ہو گئی ہمیں حق بات کہنے کی تائید اور باطل کی تردید کرنے چاہیے موت حیات مصیبت رہا سب اللہ کے ہاتھ میں کسی تعداد میں گرفتاری کے بعد کلیل تعداد میں لوگوں کی رہائی ممکن ہوئی یہ ساری فلندہ بلینک متضاد الفاظ کی جہاں سے ہیڈنگ ڈالی ہے بلو کلر سے یہ پورا یہاں سے نیچے تک یہ لاس معمون الفاظ تک آپ نے یہ پوری ایکسرسائز عبدو گرامر کے کوشن میں اس چپٹر کے ہیڈنگ ڈال کے کوشن نمبر فور فائل سس کے بعد لکھنی ہے ٹھیک ہے جناب کوشن نمبر ایٹ ہے بارش یا برسات پر کوئی اور نظم تلاش کر کے اپنی کوپی میں آپ نے لکھنی ہے اور نظم کی تصویح کی منظر کشی کرنی ہے یعنی کوئی پچر بنانی ہے اس نظم کو پڑھ کے دیکھتے ہو ہوئے آپ نے ڈرائنگ بنانی ہے اس نظم کی اب اس کا ٹائٹل پیج بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام کام آپ نے اردو گرامر اور اردو عدب میں کرنا ہے جو کام اردو عدب میں دیا گیا ہے وہ اردو عدب میں کرنا ہے جو اردو گرامر میں دیا گیا ہے وہ اردو گرامر میں کرنا ہے نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے جب تک کہ اپنے لئے اپنا خیال لکھئے سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ